دل تھام کے بیٹھو جی آج رانا آپ کو سنائے گا اپنی زندگی کوئی ٹرو سٹوری اور ریل سٹوری آپ نے تھم میل کے اوپر بھی پڑھ لیا ہوگا کہ رانا فیملی لکھ پتی سے ککھ پتی کیسے ہوگی سو تو لسونا اور زمین ہماری کس نے ہڑاپکی ہمیں برباد کرنے کے پیچھے کے لوگوں کا آتھتہ یہ سب کچھ آپ کو آج بتائے گا رانا اپنے اس بلوگ میں اور بچپن سے لے کے ابھی تک مجھے اس وجہ سے کتنی سٹرگل میں زندگی گزارنی پڑھ رہی ہے یہ بھی میں آپ کو دسوں گا میں نے کتنی کتنی مینٹیں کی ہیں اور آگے میں کیا کیا کرنے والا ہوں یہ بھی اس میں بتاؤں گا تو جو میرے رشتے دار یہ بلوگ ویہ رہے ہیں آپ کو میں آخرہوں کے کمنٹ بھی کر دیا کرو جو میرے اچھے اچھے اور پیارے پیارے رشتے دار ہیں اور جنہوں نے میرے ساتھ یا میری فیملی کے ساتھ یا میری امی ابے کے ساتھ فروڈ کی ہیں بہت بہت بے شمارہ تو اڈے تھے تو انہوں لیم مولا تو اسی بالانری زندگی برباد کر دیتی ہے ایسے رشتے داروں سے اوشیار باز رہیں میرا آج کب لوگ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ رشتے دار یار دوست سب کو بڑے پیار سے ملے آسکے ملے رسپیکٹنگ سب کی کریں لیکن اعتماد سوچ سمجھ کر کریں جس دن تو اڈے اعتماد کو ٹھیس پہنچ گی تو اڈا بھی دماغ رانے مانگوں کھسک جائے گا پھر پجے نسے پھیجو گے ڈاکٹران دے ہوتے تے ایس چیز تو بچو اپنی احتیاط کرو اور بلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے کمزور دل حضرات سے رانے کی ترخواست ہے کہ آپ اس میری سیڈ سٹوری کو نہ سنیں آپ کو کوشی بھی ہوا تو رانے کا عظیمہ اوش پوش ہے اور جنہ سخت دل حضرات ہے اوہ اپنے کول ٹیشو دا ڈبا اور پپ کون دا ڈبا لے کے بیٹھو نالے میرے بلوگ نوی انجوائے کرو تے آنسو میں نو پتا تو اڈے رکنے نہیں اسی لی ٹیشو دے نال آنسو پہنچی جائے جیتے آؤ سٹارٹ کرنے ہے بلوگ السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو دا رانہ فیملی بلوگ جی آج کے بلوگ میں آپ کا جی خوش آمدید ہے خوش آئے کہ تو وہاں پھر رانے کی دعاوں کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کے رزق میں برکت دے جو جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحیح تندرستی دے جو پڑھ رہے ہیں اللہ پاک ان کو پڑھائیوں میں کامیابییں دے جو اپنی رزق کی تلاش کر رہے ہیں نوکری ہیں لب رہے ہیں اللہ پاک ان کو اچھی سی نوکرییں دے جن کے کاروبار ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں کاروبار میں برکت دے جن کے کاروبار رکے پڑے ہیں اللہ پاک ان کے کاروبار چلا دے ان میں برکت ڈالے جنہیں بچے بچیے رشتے کی ویسے پریشان ہیں ماں باپ اللہ پاک ان کی اچھے اچھے رشتے بھیجے اور اچھے نصیب کرے اور قدر کرنے والے لوگوں سے ان کے بیاہ ہوں جیسے رانے کے ساتھ رانی کا بیاہ ہوا ہے تو رانہ اس کی بہت قدر کرتا ہے ایسے ہی سارے قدردان ملیں تو جنہیں بھی میرے پیناپرا بے کار میرے پر گے گیا ہے بے چھت یعنی کریں دے تے کرائیں چی ہے سمجھ رہے ہو لیکن کرائیاں دے کرائیں دے یا فیملی دے کرائیں دے بے چے یعنی پرانے کار جنہیں دے گناہ لے ہے بچارے نوے کار نہیں لے سکتے ٹھیک ہے جی یہاں جے بھی نہیں ہے یا پیسی نہیں ہے اللہ پاک غائب دے خزانے آج انہیں دے مدد فرمائے اور اللہ پاک انہوں اپنا کار دے اپنی چھتے دے وے کرایاں دے کرائیں دے تو انہوں پتہ یہ کنے کو رو لے ہے یار توبہ اللہ پاک سارے انہوں اپنا کار دے وے اپنی جناب ہی چھتے دے وے اللہ پاک کسے دا متاج نہ کریں تے اپنے بزرگان دی سانوں عزت رسپیکٹ اور خدمت کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے آمین سارے ملکے کے دفعہ کیا دو جی آمین ہوں چال لیں اپنے ویلوک کی پاسیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی آج رانی ہماری کیا پکا رہی ہے پیچن میں کوئی ریسپی روسپی تھوڑی جی دسے گیتا نوں سمجھ دیو نا ساری گل کو آج جی رانی جی کی پکا رہی ہے آج آج میں چکن مسالہ پلاو بنا رہی ہے لو جی چکن پلاو مسالہ بنا رہی ہے تو اے بیکھیں جی دیشکے میں یہ کیوں تم نے کتنا پایا یہ میں نے چار چمچے میں ڈالنے ہیں کیڑے والے چمچے کی کونٹی تھی دسہ کرو میرین چمچے کی کونٹی تھی دسہ کرو یار انجی کار کے نا فرے رہی ہیں یہ نہیں کرتے Samu یہ چمچا ہے یہ چمچا ہے یہ چمچا ہے یہ چدو کو ہے اب آپ میں کیا پتا لگے یہ چوٹا چمچا ہے لوگوں نے ناپنے والی وہ رکھتے ہیں میچے کیا اکتے ہیں اس کے ہاں وہ لوگوں کو پتا چال جاتے ہیں اتنے بھی لوگ نہیں ہیں لوگوں کو پتا لگتا ہے کہ والریق کتنا ڈالاتان ہے سب میں ہوتی ہے سب جی گائز بیکھ لیا جے ابھی تو رانہ آپ کو رانہ رانہ یقین میں نے اپنا کوکنگ چیلنگ چلاوے ہیں یہ یہ اتنے پیاز ہے یہ یہ تین پیاز ہے نکو اے میرا آپ سے بہلو ایڈے نکو پیاز ہے اے تو عددہ ہی ہے ہاں عددہ بات یہ پانے لگی ہے جی اس میں کٹ کے اے نوں کٹ کے سرک کرنا ہے پیازوں کو اور یہ کون سے پلاہ کی ریسپیٹ ہے چکن مسالہ پلاہ چکن مسالہ پلاہ تو گال یہ ہے کہ آج کال بات کھاتے ہی چکن تو عددہ ہی کراندوے چیئی آلو ہے گا کہ بات جو ہے نا وہ بڑا گوشت نہیں کھاتے نہ مٹن کھاتے ہیں مٹن تو بہت نینگا چوہی پنجی سو روپے کلو ہے تو ہر مانا بندہ تو نہیں لے سکتا تو بڑا گوشت لیکن بہتر ہے چکن سے میرے حساب سے چوہ بندہ پائیا لے کے نا اس سے بندہ کوئی آنڈی یعنی آنڈی میں تو نہیں اکڑا ہی بنا لے اس کی پلاو بنا لے لیاسنا کر کے اپنا چکر 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 چلالے نیاری بنا لے حلی ایمن بنا لے تو رانا جو ہے نا آپ کو کسی دن اپنے آتھ کی کھیر چکھائے گا ٹھیک ہے رانا کھیر بہت ہی ٹاپ کلاس قسم دی بناتا ہے یہ دخوا دو میں یقنی بنائی چی تو رانا گجریلا یعنی گاجروں کا جو دود والا حلوہ ہوتا ہے نا دود والا دود جائے کہ تو تا سکا گجریلا وہ میری ویف جو ہے نا وہ اچھا بناتی ہے چنگا لیکن رانا دودو والا گجریلا بہت ہی ٹاپ کالٹی کا بناتا ہے کھویا پا کے یہ بیکھے جی اس نے یقنی بنائی ہے یہ چکن کی کمنا چکن ہے یہ کمنا ہے ادھا کلو چکن لے لانا جی آپ نے یہ ساتھ ساتھ رانے کی گلوں کے آپ مزے لے رات ساتھ ساتھ یہ آپ تو ریسپیڈ دستی ہے ٹھیک ہے جی اہا بیکھے جی دیش کے میں یہ کیوں تم نے کتنا پایا ہے یہ میں نے چار چمچے میں دولی ہے چیڑے والے چمچےوں کی کون ٹھیک دسہ کرو یہ آرین جی کر کے ناں فرے ہی نہیں کرتے یہ دیکھیں یہ چمچہ ہے یہ چمچہ ہے یہ کھٹوگو ہے ابوں میں کیا پتا لگے یہ چوٹا چمچہ ہے لوگوں نے ناپنے والے بہو رکھے ہوتے ہیں میچے کیا رکھتے ہیں اس کے وہ لوگوں کو پتا چاہ جاتا ہے اتنے بھی لوگ نہیں ہیں لوگوں کو پتا لگتا ہے کہ موسیقی 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 یہ گڑیاں دو دو کھلوتیاں نے لیکن اس دور میں گڑی ہونا بہت بڑی بات تھی بڑے لوگوں کے پاس ہی ہوتی تھی تو میرے با جی اس ٹیم ایس ڈیو تھے پھر انہوں نے اپنے پھیکے لینے شروع کر دیئے اور کروڑوں روپے کمائے انہوں نے اس دور میں نا اور ماشاءاللہ پہنے بھی بھیائیں اپنی اور اپنے ابے کی بھی پاگو کو اچھا کیا پورے علاقے میں چنی ہوت شہر میں اور بڑی رسپیکٹ دیا اپنے ابے کے نام پہ اوپر مربع خرید کے زمین ابے کے نام پہ لگائی ٹھیک ہے جی اور گڑی آرسار بدلتے تھے ہر سال نمی گڑی کروڑا دی جڑا نمو موڈل آندا سی وہ میرے ابا جان بڑے رانا جی اور گڑی لگتے تھے اور پانچ نوکر تھے ہمارے پاس ایک ڈرائیور تھا ایک مجھے پانچ مجھے تھی رانے کے گھر میں تو دو دو کتنے کسے بھی نہیں پیڑا ہوں دا تھا لیکن یہ میں آپ کو قسم خواہ تو بتاتا ہوں کہ میرے ابے نے نہا تو دودھ دیکھ کر پیگا بیچا نہ بزنس کوئی تھا صرف کار کے لیے پانچ مجھے پورے دادگے مارے لے کے جاتے تھے دور اللہ کے حکم سے ملے دار یا جو ڈرائیور نوکر چار پانچ نوکرانییں تھیں ہمارے کار میں جو بچوں کو سمالتی تھیں دو بہنیں کٹھی تھی دو کٹھی تھی پھر انہوں میں سے شادییں بھی چار پانچ نوکرانی کیوں کی میرے بھینے بڑے رانہ جی نیک انسان تھے اللہ کے حکم سے چار پانچ نوکرانی کیوں نے گولڈ میڈلسٹ میں اور میرے جو چچا جی چھوٹے چچا چھوٹا رانہ میرے ابو کے چھوٹے پائی وہ گولڈ میڈلسٹ ڈبل ایم میں انگلیش ہیں اور اللہ کے حکم سے بکیل بریسٹر ہیں چنیوٹ میں ٹھیک ہے جی اور بہت لائک تو آپ کو کسی دن میں بلوگ میں ملواؤں گا اپنے چاہتے آپ کی طبیعہ خوش ہو جائے گی جتنا نالج ہے رانہ یار رانے جی ساری فیمیری تلینٹیڈ ہے خردے ہوگا اللہ تو میرے دوچھے چاہتے بھی فرنیچر کا بزنس کرتے تھے پوری دنیا میں ان کا فرنیچر جاتا تھا چنیوٹ سے چنیوٹ کا فرنیچر آپ کو پتہ یہ کڈا میں صور ہے تو ان کا بزنس تھا وہاں پر تو میرے اببو میں بڑا پہنپرا بکو سپورٹ کیا لیکن ان کا فر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کوئی ایسا فورچنیلیٹی کوئی اللہ کی طرفوں آ جاتا ان فورچنیلیٹی دیکھ لوگی ہونے کی پان لگی ٹھیکن ڈال لگی لوگی پیاز کو جی ہے شروف ہو گیا اب اس میں آپ نے پا لینا چکن ٹھیکن چکن پہ آگیا دیکھ لو پیاز ساتھ ساتھ آپ کو رسیپی بھی دستی جا رہا ہوں تو پھر جو ہے یہ یکھنی بھی اس کے بیچ میں ہی روڑ دینی ہے وہ میں بتاؤں گی تو پہلے میرے اببو جی نے بڑا سپورٹ کیا پہنپراوں کو اور پورا پینڈن کی اب تو شہر بن گیا اس ٹھیکن تصیر تھی تو پھر کسی نے اببو کا پورا وقت ہے تو کسی نے سپورٹ کیا تو ہوا یہ ہے کہ مربا بھی کھاتا گیا اب جس بندے نے کھاتا ہے اس کا نام لینا بھی پساند نہیں کرتا میں لے دار دینی نہیں 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 اس کا نام لینا بھی پساند نہیں کرتا وہ اپنے ہی تھی اببو مر چکا ہے اب اللہ کو ساپ دے رہا ہوگا ہم اس کے بارے میں گل کر کے اپنا اس کا نام لے کے کیوں نہیں یہ ادرک لسن پیست یہ دیکھ لیں اس دن کی بنای ہوئی ہے تو اب اللہ کو دے رہا ہوگا صاحب ٹھیک ہے اس نے کھایا ہے ہمارے ابے کا حق اور حق کا جو اہنا صاحب اوپر جا کے دینا پڑتا ہے کنے سال جی گیا ہے سٹھ سال ستر سال جی گیا ہے مر گیا ختم اب اس کی جو اگلی کہانی ہے نا وہ ختم نہیں ہونی قیامت تک اور میرے اببا جی کہتے تھے کہ قیامت والے دن تیرا گریبان ہوئے گا تو میرا ہاتھ ہوئے گا کیونکہ تُو نے میری زندگی پارکی کمائی کے اوپر ڈاکا مارا ہے ایسے طرح ہی میری جو ماں تھی نا میرے اببا جی بہت بڑے ٹھیکے دائر پر کروڑوں کماتے تھے اور اللہ کے حکم سے جو لوگ آج زندہ ہیں بہت سارے تو دنیا سے ٹھڑ گئے ہیں لیکن ہمارے خاندار میں آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی ہمیں اپنے اببے کی سٹورییں سناتے ہیں ان کو دعائیں دیتے ہیں اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کام آیا ہے وہ تین کماتر پانے لگے ہیں تو وہ ہمیشہ اببوں کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں بڑے رانا جی کو کہ اس گریٹ مین دی لال ٹائم تھے اور آج تک نہ کبھی سے کسی سے کوئی وعدہ کیا نہ کٹا دیا پلائی کیا ہے جس کا بھی کیا ہے لیکن کوئی اللہ کی طرف سے حسد اور نظر جو ہوتا ہے نا یہ بندے کو لے کے ڈوب جاتا ہے جیسے ابھی یہ رانے کو لے کے ڈوبا ہوا ہے رانا چنگا پراسا رانا دوزار تیرہ سے ایسا بمار ہوا ہے نا کیونکہ رانے میں کوالٹی ہیں ایسی تھی لوگ کی آفتے تھے یار تُو نے پینٹنگ کسی سے بھی نہیں سکھی اور ایسی پینٹنگ ہے بنا لیتا ہے یار تُو کیا کیا کر لیتا ہے تجھے ہر کام آندا ہے رانے کو اور بڑے کام آندا ہے رانے نے تکے کو اٹھا دیا زندگی کے طرف تجربے رانے نے اصل کی انہیں سوچ بھی بنایا ہے رانے نے پتہ نہیں کڑے کڑے بزنس کیتے ہیں تو آندا ہے یہ دکانوں کے جو شٹر ہوتے ہیں دکانوں کے باہر آپ کو نظر آتے ہیں ایڈوٹ آئیزمنٹ یہ روڑوں کے اوپر آپ کو رانہ روڑا تو اتھے سکتا ہے رانہ آپ اٹھ پاتا تو سکتا ہے محنت کرن لیتا ہے سمجھا گی اتھ ہی پینٹ کرنا دکانوں اتھ ہی سوجنا پینٹ سکندہ اتظار کرنا سمجھا گیا سمجھا گیا یہ دکانیں باندھ ہوتی ہیں تو آپ کو پر لکھا ہوا نظر نہیں آتا فلانا شوز ٹمکانا شوز فلانی ٹو سپیسٹ پاورڈر ٹائر اینا کی ایڈوٹائیزم لکھتے تھے پینٹر جس کو آفتے ہیں رانے نے وہ بہت کام کیا پانچ سال چار سال شادیوں کی فلمیں بناتا رہا رہا اس دور میں شادیوں پر فلمیں مووییں بنانے کا میں بارہ سال کا تھا تو میں لائٹ مین تھا میرے دوست کا بزنس تھا یعنی وہ کرتا تھا کیمروں سے ویڈیو بناتا تھا تو فیاض اس کا نام تھا اللہ جنت نصیب کرے اس کو وہ بھی فوت ہو گیا جوان نہیں بلکہ جوان کا اکیس بائیس سال کی عمر تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ فوت ہو گیا اللہ اس کو جنت میں بگا دے وہ مجھے اپنے ساتھ لے گی جاتا تھا رانے کو پنجار کر دیتا تھا رانے نے اس سے ویڈیو بنانا سکھا پھر رانے کو وہ پانچ سو روپیا دیتا تھا ویڈیو بنانے کے یہ شادی تیل میں نہیں ہوگی ویڈیو نہیں بنتی رانہ وہ بھی بناتا رہا رانے نے بڑے کامل کیتے ہیں زندگی تر لفتی جربے رانے نے اصل کیتے ہیں رانے نے یہاں دلنا میں سٹے ہیں نہ کرو تو رشتے دار ایسے بھی ہوتے ہیں میری ماں کے پاس کلو سونا تھا آپ اس پہ یقین کریں پاویں نہ کریں میری امی کے پاس سو تولے سونا کلو تقریبا وزن کاب نہیں مجھے پتا لیکن سو تولے پورا سونا تھا جڑا اپنے ہی لوٹ کے کھا گئے کیونکہ امی میری پڑی لکھی نہیں تھی ابو میرے کا ایسا کوئی مسئلہ بنا کیونکہ وہ گھر میں ہی بیٹھ گئے گھر میں سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے ان کو ڈاکٹروں نے میری طرح دعائیں جیسے اب میں دعائیں کھا رہا ہوں دماغ کی میرے طرح دعائیں دے رہے کہ ان کو ایسا کر دیا اور منجی سے نہیں اٹھتے تھے تو ہم نے بچپن جو اینہ باس ایسے ہی گزارا بہت سٹگل میں لیکن الحمدللہ ہم سارے پین پراہوں نے بڑی محنت کی ہے اور سارے پین پراہ الحمدللہ الحمدللہ بغیر کسی کا احسان لیے ہوئے کسی رشتے دار کا اپنی محنت کے سر کے اوپر سارے پین پراہ کھڑے ہیں الحمدللہ جتنا بھی تھوڑا کمارے سب سے مارا سمجھ لیں ایک میں ہوں ایک میرا دجا پراہ باقی سارے ٹھیل کے اپنے کروں میں ہم تھوڑے سے مارے ہیں لیکن اتنے بھی مارے نہیں ہیں اللہ معاف کرے کہ ہم کوئی گئے گزرے ہیں اللہ میں یہاں ہر شاید ہی ہوئی ہے ایسا مسئلہ بھی نہیں ٹھیک ہے جی لیکن اپنی محنت کے سر پر بندہ جو بھی کرے رشتے دار پیڑے وقت میں کوئی کام نہیں آتا گل میں کہا رہا تھا سو تولے سونے کی جو میرے کوئی رشتے دار ویفرے ہیں جن کو اس واقعی کا پتہ ہے اگر وہ اس ویڈیو پر کمنٹ کر دیں گے تو میرے خواہد سے وہ لیکن وہ نہیں شاید کریں گے کیوں نہیں کریں گے اپنی گراتے ہیں نشے من پر بجھ لیاں تو گل یہ ہے کہ میں سونے کی گل کر رہا تھا لوگ آگتے ہیں جی ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا پر ہمیں تو غیروں نے بھی لوٹا ہمیں تو ساروں نے رالے پر لوٹا کیونکہ میں نے آپ کو دسا ہے کہ میری امیوز زمانے میں کیونکہ زیادہ لوگ پڑھتے اٹھ پاس تھی تو کام اور کاروبار اس دور میں عورتوں کا کرنا بڑا پیڑا سمجھا جاتا تھا تو باہر اندر نکلنا بھی عورتوں کا بڑا سمجھا جاتا تھا پجاب میں خاص طور کے تو بزنس وہ کیا کرتی جوڑے رشتہ دار نے بندہ تے رہتے ہو گیا بیکار بچارا وہ تو منجی تے پہا گیا تے ہون تیرے بچے دی روٹی ایسی چلا جانگے لیا دے سونا ہسی تے نو کار بیٹھے مینے لینے پیسے لیا وہ پیسے کی سونا نہیں گیا کر دے کر دے کچھ سونا شروع دے بچے نوکرانی چوری کر لیا ایک میاں بھی بھی اسی نوکر رکھے سی ہم لوہر آئے نانکوں کو ملنے لوہر آئے گڑی میں اپنی تو پیچھوں نوکر نوکرانی کار سوتے تھے وہ جنہ سونا ان کے آتھ میں چڑھا باقی دو بینک میں پیا ہوا تھا لاکر میں وہ میاں بھی سونا لیا کے ناس لیا چنی اوٹ میں نا نوکر نوکرانی ہمارے تو پھڑنا ان کو کیا تھا وہ پندوں میں کہاں کوئی اتنا کون لبتے ہیں اس دور میں تو بندہ کراچی سونا لیا کے ناس لیا تو کتھے کابو آتا ہے کڑا اس دور میں کوئی نیٹے گا سی یا بندے ٹریس ہو جاندے کوئی موٹھے تو پھڑے جاندے یہاں نادرہ دا کوئی رکارڈ ہند آئی کوئی شمینش ہندہ بڑا مشکل تھا پھڑنا وہ بھی گیا سونا باقی ہمیں تو اپنوں نے لوٹا سراد کیسیاں بنیاں بہت زبردست بنیاں تو یہ تریقیا جی بس اس لئے کہتے ہیں پڑا ہی بڑی ضروری آج کل کی عورتیں تو پھر بھی کام کر کے اپنے بچوں کو پال لیتی ہیں اس لئے عورتیں کو پڑی پڑی لکھی لیا ہو تاکہ خس بینڈ کی تیرے پورو ہی ہو جائے نا جوانیچ سمجھ دیو نا ان پوردہ دے تو ان پتہ لگ جائے نا چاہیدہ یار یعنی پور ہو جائے بندہ تو اس کے بعد عورت تو اپنے بچوں کو جو ہے نا کم اس کم وہ پال لے اس کو مجبوری میں بیاں نہ کرنا پڑے کچھ عورتیں نہیں بیاں کرنا چاہتی وہ آخری ہیں کہ نہیں ہم نے بیاں نہیں کرنا دوجہ بندہ دوسرا بندہ جو ہوتا ہے نا دوجہ وہ کسی پہلے بندے کی اولاد کو کب پالتا ہے یا دوجہ ماں جو ہوتی ہے وہ کب مترے بچوں کو پالتی ہے نہ باپ پالتا ہے نہ ماں پالتی ہے سو میں سے کوئی نیک نکل آئے تو نکل آئے جو آپنے پچھلے ابھائے بچوں کو پال لے متر توت وہ اسی ریئر ہے یا نہیں باپ پہ پدھی لکھئی بتائیں جو تسلو لڑا لگو انگلیس بولنی شروع کرتے تسلو اللہ چوپ ہو جو اصل مقصد ہے اندہ انگلیس بولک مرنی چوپ کرارن دی تو میں آخر ہے تھا کہ کسے انہوں نے لٹنے سے پہلے کسی کی زندگی پر کی کمائی لٹنے سے پہلے سوچ لیں جس طرح ہم نے بچپن گزارا ہے نا خدا کی قسم ابھی بھی ذہن میں اگر وہ دن میں خیال آتے ہیں نا بچپن کے مجھے تو میں آپ اسٹویشن نہیں بتا سکتا نا میں اثر ہونا چاہنا اپنی تریجی سوری سنا آگے جو ٹیم لنگ گیا لنگ گیا لنگ گیا لنگ گیا لنگ گیا ٹیم کو یاد جو بندہ کرتا رہتا نا وہ اگے نہیں کر سکتا جو لنگ گیا جو لوٹ لیا جو لوٹ لیا مجھے اتنی دفعہ لوگوں نے لوٹا ہے اور اپنوں نے لوٹا ہے ابھی تک باہروں اتھا کٹ لگ گیا اپنوں کے زیادہ لگ گیا لیکن رانہ پھر کھل ہو جاندہ رانہ کہندہ جو ڈوب گیا گیا بس لوٹ لیا رانہ چاہتے ہیں ایسے نیا تھا یہ چلو بہت دنیا میں کٹ اچھے رشتے دار ہوتے ہیں بڑے کو خوش نصیب لوگ ہیں جن کو چنگے رشتے دار ملتے ہیں چنگے مارے لوگ ساری ہوتے ہیں نشتے داروں میں کچھ چنگے ہوتے ہیں کچھ مارے ہوتے ہیں سانو مارے لے ڈوبے سانو دبوکتا ہوں نے بیڑا غرق کر دیتا رانے دا رانے دا بچپن رول دیتا کتھے رانہ اچھی چیزیں کھاندہ سی تیندہ سی دنیا داری یعنی رانے نے بچپن پانچ چھ سال دی عمرتا کبڑی یا شینر گزاریا کستباز ایسا رولیا کہ رانہ اچھی جالے دنیا پینتوں بھی بیٹھا ہوں دا تھا ٹھیک ہے یہ ٹریجڈی سٹوری بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے ایسی کہ عرش سے فرش تک پتہ کوئی نہیں ہوتا حالانکہ رانے کی کوئی ایسی کچھ بندہ برائی بھی نہیں کرتا بہی مانی وہ نہیں کرتا تھا رشوت کے خلاف وہ تھا اس نے ہماری بھی تربیت ایسی کی ہے کہ ہم حرام کے پیسے کو آتھ لگانا ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے پشاہ پینے کے برابر ہے ٹھیک ہے جی اللہ کے فضل سے چونکہ مار جانا پنجاز ہٹھ سال دی زندگی ہے ان کے بعد اگلا صاحب بہت کڑا ہے ایسا ڈیبے نے سامتلین دیتی ہے تو پتر اگلی دنیا نہیں مکنی روز کوڑے پینے ہیں روگ آگی ساڑیا جانا ایتھے کوڑا کوٹ پار جاؤگے پنجاز ہٹھ سال تکے جا کے نیب جائے گی تو الحمدللہ اس نے تربیت ہمارے بڑے رانا جی نے بڑی چی کی ہوئی ہے آگے اپنے بچوں کو بھی نہیں یہ تربیت کرنا تو کچھ پہنا پر آپ مارے بھی ہوتے ہیں مارے پہنا پراؤں کے کام مائیں ٹھیک ہے جی مارے رشتہ داروں کے کام مائیں تاں کہ آپ کو مرنے کے بعد وہ اچھے لفظوں میں یاد کریں ٹھیک ہے جی آپ کو چنگے لفظوں میں یاد کریں یہ نہ ہوکہ کوئی آپ کو پہلے لفظوں میں یاد کریں تو جنہوں نے مارے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھ اللہ نے انصاف کر دیا ہوا ہے باقی کچھ کے ساتھ اللہ نے یہ انصاف ابھی کر رہا ہے تو ادھر یہ دولت ادھر ہی جائے جانی ہے کھالی آتھی جانا ہوں ٹھیک ہے جی ادادر مرچ ہے ادود لیگ ہے جی دو ادادر مرچ کے چمچے تو یہ دنیا میں ہی جائے جانی ہے دولت کروڑوں کو مالو عربوں کو مالو حاج کا رہو ساری جندگی نمازیں پڑھتے رو اگر کسی کا حق کھایا ہے نا اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری نمازیں تمہارے موں پہ مار دوں گا یعنی چکریں مارنے والے حساب ہے لوگ کہتے تو ہیں کہ حاج کا رہا ہوتے سارے گناہ تپ جاتے ہیں لیکن حلال کے پیسے سے پہلے تو حاج کریں ساری زندگی یہ تھے لوگ آنوں میں دیکھتے ہیں دو نمبری رشوتنال پیسہ کمال دے ہیں اینڈ تے بڑھے ری جا کے حاج کا رہا ہوتے سارے گناہ تو لگے ہیں میرے ساہب نلتے نہیں پا جی اب گو اللہ ہم بتا سکا تھا نہیں پہ گیا کتنا پایا ایک چمچا سو ٹٹے بچ گئی اچھا جی کڑی پتہ کڑی پتہ نہیں ہے تیز پتہ تیز پتہ کڑی پتہ نہیں ہے تیز پتہ باہر لگیا ہے اچھا جی ہے تیز پتہ پایا جی انہا اگر تو انوز مسالے پورے وہ خواہ دیئے نظرہ یہ پنچ کانیا میچا یہ ہے کچھ بلیک پیپر کے پر نہیں ہوتا ہے پیپر پیپر نہیں ピی پیپر نہیں کروں گا یہ پیپر نہیں ٹھاً چھے تیری موہوں بھی ہلکا ہے پیپر نہیں ہے میرے موہوں خرولدہ رانگ پڑڑا ہے مہری انگلی شعر ہے میرے انگلی فردہ دیمیں مہاری یہ بھی ایک ہے تیبار کونس کے خوٹا سکونے اسے نام تیلو کے آتا پاک مجھے دل کیسی اللہ دی کسمیں تو میں نو دو انگلیس سکھا دیں دینا آج کامیاب ہندی تا شنرات جہنا سینا اگر شیر بلی نو بڑی چلاس سی انہی اگر شیر نو درفتے چڑھنا سکھا دیں دینا تو میں بلی نے کچھ سر دیں چکر ہی کی ہے انگلیس کیوں نہیں ہے اصل دے بچ جدو ساٹھی لڑائی ہندی نا تے میں کچھ کہنا ہے پھر انگلیس شیش شروع ہو جاتی ہے ان انگلیس میں نو سمجھ نہیں آن دیئی گی تے میں پھر انہوں کی جواب داؤں لڑائی تے وہ دو بات دیئے کہ جنہوں تو انہوں کے سمجھ آ رہی ہے کہ اغلا بندہ تو انہوں کی کہیں ڈیا اے انگلیس اچھی اپنا پتہ نہیں کی کی بغواس کری جان دیئے میں انہوں سمجھ نہیں آن دی پھر انہوں میں سمجھ آ رہے تو میں جواب دمانا مسئلہ اتھے ایا آ جاندہ ہے پھر انہوں نے چپ کرنا پہ آ جاندہ لوگ کی سمجھے رانہ تھلے لگا ہے امہہم رانے مار کھا گے رانہ تھوڑی انگلیس ٹھوں کوئی کہ لنے این اینیں جان بھج کر سکھائی جیاسٹ پہ آدمی نکی آسی اگلی تو انگلیس وہ نہیں ہیں ہیں ہم انہوں نے سکھا دے پاہرنے نہیں سکھا ہی demanding انہوں نے شہر درگچہ چڑنا نہیں سکھایا تھی ہارے گھور دہتے ہیں سانو کھوئی کہ نہیں سارے گھور انہیں دہتے ہیں جانہ انگلیس بھولن ڈے آپی آجیں نہیں رہنے ٹھیک پاسی فرحہ ملتے ہیں ہم شون کرتا ہیں کیا مرحبا ہے آپ سب ہے جی کیمرا کے سامنے شرماتا ہے گیو می ہندر ڈوپیز کیمرا کے سامنے شرماتا ہے تو لوگ سمجھے جی آپ کا بچہ باتمیز ہے باتمیز نہیں ہے انہوں اقلی نہیں ہے شائر 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 ہے شائر بھی شائر شائر ہے اچھا ہندر ڈوپیز ہے کچھ ہے یہ اس نے واپس نہیں دینے کچھ چیز لی ابھی کہی میں آپ کو بہر ٹانسر لکھیں نہیں میں ٹانسر نہیں جاتا پیوہ دے بہر پرسن کسی سمجھا دے مجھے میں نے مہاں اچھی ہے چیز لیا ہو آپ میں نے دے تو گائز سونا کھا گے اندھی وجہ ایسی کہ میری امی پڑی لکھی نیسی بزنس نیسی کار ساکتی میرے ابو کار بہے گے لٹ لٹا کے اگلے کھا گے اور کھا کے مان دے بھی نہیں پے تسی اونا دی دیدہ دلیری بھی بیکھو کوئی نہ کچھ کھا کے بھی مان دے نہیں ایسی دنیایں گیجے اوہ سمجھے دن ایسی کچھ کھیتا ہی نہیں گا یعنی سات بچیاں دی زندگی براباد کار دیتی انہاں بچپن رول دیتا انہاں دی جوانی رول دیتی اوہ رانہ جڑا بچارہ ترس ترس کے آرچیز نو اس دنیا توڑ گیا اوہ عورت جڑی سی جدہ سونہ سی اوہ بچاری کچھ دیاں چوڑیاں پانتا ہوں ہی ساری زندگی ترس کے مار گی ٹھیکے ایدہ دن کپڑیاں تو بیٹھے اندہ سی باہر رکے انہاں سی کپڑے دادی مدد دن دوسری چاہ تو بیٹھے اندہ سو بینکرا ہی ساری زندگی ترس کے مار گی ایدہ دن دوسری چاہ تو بیٹھے انہیں ایسی حالات ہی آج کل دے لوگ کی سوشل میڈیا دی گئے تو لوگ مدد کر دیں دے نہیں ایدہ دے انہاں ٹھیکے چلی ہو ساکت آج بھی کچھ فیملیاں ایسیاں ہوں کہ انہاں فیملیاں ایسیاں فیملیاں جنہیں بلکل مفتحق ہوں رانے نے تو انہاں اوز دن ہی کہا سی کہ میں ایک وعدہ کریں گا اگر میرا یوٹیوب چاہ گیا ہونوی تا انہاں کہا نا ایک وعدہ کریں گا حال انہاونس نہیں کریں گا کیونکہ انہاونس کر دا ماں رانہ جوڑی گال دا وعدہ کر دا نا یہاں رانہ کہا دن دا کہ میں کام کرنا توڑ نبڑ دا ہی نہیں تو انہاں دسی دے ایسا ہاری گال رانے جی کہ رانے جی نا قسمت تھوڑی جی ڈاؤن جا رہی ہے کہ میں اس لیے پہلے گال نہیں کر دا لیکن وقت آلین دیو جی آگیا وقت انشاءاللہ کارا رانہ توڑی طبیعت ضرور رازی کر دے گا توڑی کسی کسی حلال برا دے دا بچے ہیں اور اندے چا کوئی حلال دا خاندانی رانہ خاندانی رانہ سمجھ دے کہ انجت ناسپا جی کہ کرائے تھے یا کس تاں دوتے رانے بڑھیں دے نا کس تاں جمع کر آکے یہ خاندانی رانہ خاندانی رانہ سمجھ دے اور اکتہ زبان تو اپنی چھتی کتے در در نہیں ہل دے پھر دوسری گالے رحم دل اندے مخلے سن دے سچے دو سن دے وادے دے پبند اندے رانہ سمجھ دے رانہ سمجھ دے رانہ سمجھ دے رانہ سمجھ دے میں جاننا ہوں یا میرے والد نے جو ٹراسور کی تھی میں نے وہ ایک کوالٹی ہے اے دیکھا لے تکرے اے سیزی کوائی تے میں مر جانا کہا کہ جناہ دیکھتے تاں نقصان ہونا ہے بہت اور چھوٹ کو نہیں کرانا میرے جڑے کلیک نے اگر میری یوٹیوب پر دیکھ دے یا میری جو رشتے دار میں نو جان دے نو کمنٹس دے رکھا کرنا لے دے تاں کے میرے ویورز نو پتا لگے کہ رانہ ریل میں ہیں کوئی فیک نہیں ہیں فکر فیک کرنا ہے اگر آج کل زیادہ فیک ہی چالدہ تے رانہ تو بناتا ہے ریل کانٹنٹ کسی رشتے دار کو برا لگتا ہے تو لگ جائیں کوئی مجھے نہیں ملنا چاہتا ایک سو اکوار ہی نہ ملے ٹھیک ہے جی کیونکہ تُسی اکوار ہی ڈسلاک کرو گے رانہ سو اوڑ ہی ڈسلاک کرے گا رانہ تو اس گلیچے نہیں لانگ دا جنہوں جیڑا رانہ کو بلانہ پسند نہ کرے تو میرے جو رشتے دار میری رسپیکٹ کرتے ہیں میرے سیر متھے پر میں اس کو بات دونے دی رسپیکٹنگ کارنا ٹھیک ہے میرے رشتے داروں کو پتا ہے کہ میں ان کی رسپیکٹنگ کتنی کرتا ہوں شیزار کے کے میرے نے ایسارے کھڑے ہوگے جی چھپڑے نے شیزار دو رہی ہوں گی وہ ایزا فین میرے وہ رانے کے فین اس کے جو پیکے ہیں میرے مطلب وہ فین میں اے ویڈیو دی فین نہیں کہہ رہا میرے کریکٹر دے فین میرے میری گلوں کے فین ہیں میری گلوں کے فین ہیں میری گلوں کے فین ہیں میرے میرے زندگی کا جو ایک میل جو لائے لوگوں کے ساتھ اس سے وہ امپریسٹ ہے یا کہ کہہ لے کہ وہ آخت ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے اس لئے وہ میری گلوں کو انڈوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ صحیح آخت ہے بندہ تو ایسا ہونا چاہیے بندہ مولا علی فرماتے ہیں کہ نیک شریف اور اچھے انسان کا پتہ لگتا ہے اس کے مرنے کے بعد زندگی میں تو سارے اس کے پیسے کی وجہ سے لوگ کہہ رہتے ہیں ہوئے ہوئے جی اور مہا جی شاہ جی تو اڈی کیا ہی بات ہے شاہ جی تو اڈوبر کا بندہ ہی کونی زندگی میں تو سارے اس کے ڈر کی وجہ سے یا اس کے پیسے کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے بھی عزت رسپہ مرنے کے بعد پتہ لگتا ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ بندے کی کیا ویلیو ہے لوگ ایسا دنیا میں کام کر کے جائیں کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کو یاد کر کے روئیں سمجھ آگئے ہیں مرحنتباد شکر ادا کر ان کے چلا رہے ہیں کچھیں تسی دیکھیں ہوں ہیں لوگ کی مرحنتباد کے دنے شکر جان چھٹی اب آپ کو چاہے مجھے کمنٹر میں ادھر پاہیں کوئی لوگ لکھتے رہے ہیں ایسی باتیں نہ کیا کریں یہ ایک حقیقت بات ہے کڑوی باتیں ہوتی ہیں نہ نے دی لیکن ہوتی سچ ہیں ہنڈر پرسنٹ سچ ہیں پامیت اسی کمنٹائن جو مرضی لکھو میں نو پرواہ نہیں ٹھیک ہے لیکن جو بننے ٹھیک ہوں گی ان کو آپ نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے کرانا سچ کہتا ہے ایسے ہی ہے تو مرنے کے بعد لوگ اس کو اچھے رفاظوں میں یاد کریں لوگ دسیں کہ یہ بندہ جو تھا اس نے اتنی بڑی میرے ساتھ نیکی کی تھی لیکن آج تک اس نے کسی کو دسا نہیں یہاں فرانے وقت میں یہ میرے کام آیا تھا میں ساری زندگی اس کا حسان نہیں چکا سکا مجھے موقع نہیں ملے اس کا حسان چکانے کا اس کے مرنے کے بعد اس کو یاد کریں اس کو اچھی باتیں کریں اس کا ذکر کریں نہ کہ وہ اس کے نقص نکال لیں کہ یار مار گیا ان کی کبھی بندہ ہوں دے بارے دے جو وہ کھاچی سی جتھے دندہ سی آگگی لواندہ سی یعنی ایسی باتیں میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہیں میں تب آخرہ ہوں اہمینی میں آخرہ کو دلیں میں سنتا ہوں یہ باتیں ساری دلیا میں بیٹھ تک اٹھتا ہوں رانہ بڑا تھیڑ ہو گیا ہے تو اب بھی رانے کے والا چٹے ہو گئے ہیں نانے کو بھی نہیں بتا لگا دنیا کا تو یہ باتیں لوگ کرتے ہیں ایسی لئے لوگوں سے دعا لیا کریں کسی کا اکمہ تکھائیں چاہے پین پر آئے ہو چاہے کوئی یار دوست ہو اس کے کام آئے اچھے لفظوں میں کوئی یاد کریں مرنے کے بعد تو کبھچے پھدھے لیے پیچھوں چاول پاڑیاں چاول پاڑیاں چاول پاڑیاں چاول میں نے ٹ 15 کھل دیا کل دیا چلول دیا تین گلاس پہنے پانی ڈالیا ہیں اس کا یکنی کا یکنی کا پانی جی یکنی کا پانی تین گلاس ڈال کر اور اب یہ دیکھیں چاول دیا چاول ہوں جائیں گے اور بہتا چمچہ نہیں مارنا چاول ٹھوٹے جاتے ہیں یہ بین جانا یہ سوارا پتہ ہے یہ سلی رانے یہ کوئی چیز نہیں ہوتا چیز نہیں ہوتا دو جی یہ پاکرے ہے جی اچھا میری گرل سنو اینیورسی دا گفت دا کی سوچ ہے گفت دا کی سوچ ہے گفت کی مظلو کار دا کےک بیٹی بنایے گی ساتھ ڈیٹی ایسی کٹ آنگے دو میرا لکھے بیٹی میری بنا دے گی لیکن گفت کتے ہوئے گفت کی کرنا گفت میں ہے تیرا گفت نہیں ہے تیرا ساری زندگی لگا نہیں ہے میں نے دستیا ہی نہیں سی کہ میری لب مہری جے اور رانہ تیرا انہا خیار رکھتا ہے کہ نہیں ہسی بھی کہنی آسا یہ دے اردگرد کیوں کم داوے ہون سانو سمجھ آئیے راز کھلیا ہے کہ تیری لب مہری جے توسی چنگا میں نے فیمز کیتا ہے تو انہوں نے کہا کھے لب مہری جے توسی تا پورا پاکستان میں کھیا مہری پورا پاکستان میں چندہ کے لئے چاکے نہیں ٹپی میں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ چندہ کیا کہ جگہ ہوں دی ہے بہت دکھی آنا تھی کہ تھی کی گا تھی بڑیاں بڑیاں دکھی آنا تاں سوئی آنے اور دیکھی آنے پر تیرا دوک جدائے ہیں آؑ آؑ ساری دنیا پیری میری پاری آئی تھی وہ تیرا نوزیاں دیں انہ دڑیچے بننے مروانیے کہا رانہ کنی محبت کرے ہے خوال ٹھوچھے کو پوٹی ہے مو مٹھا کیا 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 ہے شوال ٹھوچھے کو بھر کردیا ہے وہ چلتان ہے ہمانا ہے اور ہمانا ہے نہیں ہے کہ چھوال ٹھوچھے نے پوٹی ہی لا تھا اور ہمانے ہیں کوٹی ہے نہیں ہے اس کا تھا تو ہمانا ہے ازنگ کو گھر کے ساتھ ماری موٹی انگوٹھی لائے دو پا میں کوئی ٹواپس ہی لائے دو ٹھارا کیارٹ یعنی سوننے تو تو باد نہیں آنا نہیں ٹھارا کیارٹ پکی گالے پکی گالے وہ پاہی دو تین لہ خدا ہویا پیا میں ٹھارا کیارٹ کہہ رہی ہیں میں اکیس کیارٹ نہیں کہہ رہی ہیں تیری ساس بچاری دنیا تو ترگی جنہیں کو سوتولے سی لٹ لٹا گے رانے برباد ہو گے رجوارے جڑے سی ختم ہو گے راجبوت رانے آدھی دولت ملتی گے رانے کنگلے ہو گے ونو ٹھارا کیارٹ کی دو کہارٹی بھی کوئی شیعر نہیں لینی یہ یو ٹھارا کیارٹ نہیں ہے نو ٹھارا کیارٹ پہاے تینوں رانی ہار پاے نو لکھا نو لکھا بھی نہیں بلکہ ایک کروڑی آ باسے وہ فلم دا گانا سی نا مجھے نو لکھا تین آنی ایا خواہ ہو� ہے سارا زیبر چلا گیا باسس کرو وہ دو میں عمروں میں دنیا میں نے کہا کہا کہ میں ہوں ڈس سے ہی نہیں ہی تو وہ میرے کیا کھیل میں ہی سی تو اس سے پوری دنیا میں ایک ہائی ہوں تو میں لو اشادرے تو اگے نہیں ٹپی میں نے پتہ نہیں کہ لو اور تو اگے بھی کوئی جگہ رہے گئی ہے شاد رہے تو اندھی بہت دکھیں ہیں تو تیلے تھی آپ تو ساری دنیا پھر لی ہن کو ہن کے چلیے اوہتے چلیے تو تو میں نوزی آ رہے ہیں ختم ہور چاہ�도 ہوتا ہے میں سمجھو عگوت ہے مجھے رانہشش آشان اسے جو آئے مجھے اپنی سیلی انداز نا کنی محبت کار دا ہے انداز کال میں انداز تین دو سر رو پہیا دیتا ہے انداز تین دو سر بیٹھو باکی پیسے منگے باڑی گال کتی جے باڑی ریعت کتی ہے مرنم ہے انداز تین دو سر بیٹھا ہے سارے کام دی عجرت بھی نہیں باندی عجرت تینو اجتے ماندھو روٹی بکانا بچیاں بار بار کچھ نہ کچھ بنا کے دن دے رو پہاڑی برادہ اور ٹکن مانی آنٹاڑی کھچڑی ہے تو انجا کہا رہے میں نے مزدوری شاہر ہے تو ٹھیکا موکل ہے تو میں نے ٹھیکا موکل ہے میں نے موکلی ٹھیکا اگلی ہے کہ میں نے ایک گفت ہے چائد ہے چائد ہے چائد ہے بس سونے رہا ہاں جی اٹھارہ کریٹ رہے گا بس ہنے اس تو زیادہ رہے میں نہیں کھاتا انہاں میرے پر خون دیئے میں نے لگ رہے ہیں میں نے کہا پارنر جاندہ خرچہ مانگ لیا جانی ہے پارنر میں نے لگ رہا کہ کل پرسو میرا چینل ہو جاناں مونٹایز اللہ دے پندر باگ کرے پارو کی بڑی دیرنال پیج دے نہیں لیکن وہ ویو میرے آنگے تو پیسے آنگے جنہیں ویو ہونگے جنہیں ویو ہونگے جنہیں ویو ہونگے تو رہنے نے کی دینا ملتا ہے دعا ہوں تو مسلحہ بچھا کے ساری دیاڑی دعا کر کے رہنے دا چینل چل جے لوگ کی نو لکھا نو لکھا نو لکھا نو لکھا دا انتین تو لے سونا نہیں آنگا وہ دو کہندہ سی نو لکھا پینا دوں گا تجھے وہ سنیاں دیوانی کی کہندہ سی ابیتا ہو چندہ ہونے اے تیمو رہنہ کہندہ تیمو ایک کروڑیا دا سیٹ پا دے گا ایک کروڑیا نہیں شزاد وہ کسے غریب دے بچے آنگے کہ ہم آنگے پیسے ایک کروڑا گریبا ہم دیتا جا وہ اپنے ہاتھ نہ باند دیں بلکل دینا ہے آخرت سوال نہیں ہے اہد نے سونے نے ساڑی نا دو جی گائے رانی نے اعلان کر دیتا ہے کہ میں نے ایک کروڑ دا رانے نے سیٹ پایا ہم آگریبا ہم آگریبا ہم باند دا آنگے ایسے گالتے کیم رہنا تھے میں کائمہ بھئی میں نے کوئی ٹینشن نہیں نہیں اوکے ڈان ہو گیا جی وہ اپنے دے اجازت آگلے بھلوگا ہوں کالا پیر ملاقات بھلوگ بڑا لمبا جے لیکن میرے کہا کہ تسی میرے یہاں گلہ انجوائے اس طرح کروگے کہ میں ریال گلہ کرنا فیک گل پوئی نہیں ہوئی یہ میرے کو گلتی کتا ہے یہ اندید ہے میں میں وہ مااف کر دیا کرو میں بھی انساناں انساناں کو لوگ گلتیاں ہو جاند ہیں کدھی کوئی غلط لفظ نکل جاند ہے کدھی کے سر قدر دے کوئی دوخجند ہے میری کال سننن تو میں نے معاف کر دینا تے اللہ پاک صاحب نو ہدایت دے ہدایت دی دعا میری لید منگیا کرو اپنے لید اللہ اللہ صاحب لیے سانیہ اللہ